بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایک کتاب ملی ہے اس کا نام مودد ہے یہ محمد و عالم حمد کی طریف اور ان کی محبت اور مودد ایک محبت ہے ایک مودد ہے یہ آگے آپ کو ملوم ہوتا جائے گا محبت اور مودد میں کیا فرق ہے تو انشاءاللہ آئی سے ہم اس کو پڑھیں گے یہ مصنف ہیں الحج حکیم غلام شبیر زوار آفلالہ موسیٰ تو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے ترتیب دی ہوئی ہے انتصاب پیشی الفاظ رستہ مدینے کا مجف سے جلتا ہے نجف سے اظہار حیال حمدیہ کلام ناس شریف اہلِ بیتِ اطحار جابی کلام شانِ مرشد رباہیات یہ جملہ حقوق بحق کے ناشرین محفوظ ہیں کتاب کا نام مودد ہے ترتیب و پیشکش حکیم غلام شبیر زوار ہیں کمپوزنگ اسامہ بدر ہے پروف ریڈنگ غلام شبیر زوار اشاطے اول جو ہے جولائی دولار انیس تداد ایک ہزار ہے قیمت تنس پر نہیں لکھی ہوئی یہ مجھے تو گفٹ کی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انتصاب دیکھیں گے ایک دو پیج میرے سے ریکارڈ ہو سکے گا اس سے زیادہ میرے پاس ٹیم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ حفظانہ کا ایک دو پیج میں ریکارڈ کیا کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد پر میرا کروڑوں درود و سلام کتاب ان سے مودد کرنے والوں کے نام ایک ہے پیش لفظ دعا لینے گیا تھا دعا کا طالب ہو گیا فلا پائی جو مرشد مرید دو جسم ایک قالب ہو گیا اس کو نہ کچھ ملا جو رستے میں کھو گیا مسیحہ شبیر کا یہی ہے مجھے یقین غالب ہو گیا سن انیس سو چھرٹر میں جنڈے والی شریف گلیانہ روڈ پر سید جملے شاہ رحمت اللہ علیہ صاحب سے دعا لینے گیا تھا وہ سید ذات دل و دماغ میں ایسی بسی کہ زیست کا مرکز و مخور بن گئی میں نے ان کو تسریم کر لیا اور انہوں نے مجھے مرید مان لیا اور شرف بیعت عطا فرماتے ہوئے اپنی معیت میں قبول فرما لیا اور علم و خکمت کے کی منازل تیہ کروانے کے بعد خصوصی دعا فرماتے ہوئے علم و خکمت میں میری رہبری فرمائی اور متب کی اجازت عطا فرمائی اور میرے لئے دعا فرمائی پہلے ڈنگا شہر اور پھر لالا موسا میں متبنا لیا جو آج بھی چاہ رہا ہے جو رہبر سے ملا تھا پھر اس میں اضافہ ہونے لگا اس کی وجہ سے لکھنے کا شوق پیدا ہوا حدیث اور تاریخ کے مطالع تاریخ کا مطالع کرتا رہا اور لکھتا رہا اسی دران ایک دوست نے سعودی عرب سے ویزا بیجا اور میں نے جدہ جا کر پنسار کی دکان بنا لی جدہ سے مکہ مکرمہ اکثر میں جاتا رہا کعبہ میں اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتا رہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پنچاتا رہا کریمی شبیر پر ہوتی رہی آقا مدینہ بلاتا رہا حد تلوہ سے کوشش کرتا کہ ہر جمعہ رات کو مدینہ منورہ چلا جاتا اور خاضری اور جمعہ مبارک مسجل نبی میں ادا کرتا اور جمعہ کی شام کو واپسی ہوتی ریزق معاش کی تلاش میں دس سال گزار دیئے اس کے بعد والد گرامی نے حکم فرمایا کہ بہت کچھ بن گیا ہے اب واپس آج ہو بہت اچھی مزدوری مر رہی ہے مگر حکم مان کر واپس آگا اور لالا موسیٰ بھی متب کرنے لگا اور لکھنے کا شوق پورا کرنے لگا میرے دوست ملک جلیل صاحب مرہوم بہت اچھے شاعر تھے میں ان سے مشورہ کرتا اور وہ میرے لفظ سیدھے کروا دیتے ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں اپنا سارا مسعودہ ضائع کرنا چاہتا ہوں یہ مجھ سے مکمل نہیں ہو رہا انہوں نے فرمایا کہ حکیم صاحب ایسا مات کرنا جو لکھا ہے وہ آپ کر نہیں ہے یہ اب عوام الناس کا ہے اس سے مکمل کر کے شایع کر دیں پھر میں نے منت کی اور کتاب مکمل ہو گئی اور اب کارین کو پیش کر رہا ہوں اگر اس میں کوئی غلطی کو تاہی رہ گئی ہو تو آپ سے پیش کی ماذت ہوا ہوں انسان ہوں غلطی ہو سکتی ہے مجھے اگاہ کریں تاگہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کر سکو شکریہ منجانب اگلی حکیم غلام شبیر سوار اسی طرح سے میں بھی آپ کو بتاتا جاؤں جو میں بول رہا ہوں میرا نام شاہد عباس ہے تو میرے تھوڑا سا پڑھنے میں کچھ الفاظ ترتیب ٹھیک نہیں ہو سکتے تو برائے میرے مانی اگر ٹھیک نہ ہو سکیں تو ویڈیو ہے آپ کے پاس مکمل ان میں لکھا ہوا ہے اگر ترتیب نہ ہو سکے تو پلیس دارگزر کر دیجئے گا تو لہٰذا آج کے لیے تنہیں کافی ہے کل انشاءاللہ آگے کا دیکھیں گے پھر آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں